ارویند کجریوال کے سب سے بھروسمند ویکتیوں میں سے ایک کیلاس گہلوت نے عام آدمی پارٹی سے استفاہ دے دیا ہے اس کے ترنت بعد وہ دلی بھاجپا میں سامل ہو گئے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عام آدمی پارٹی میں اس استفاہ کی وجہ کیا ہے کجریوال کے لیے اب دلی بچانا کتنا مسکل ہے اور دلی ویدان سبا چناؤ 2025 کا میدان اب کیسے بدلنے والا ہے ارویند کجریوال کو بھیجے اپنے تیاغ پتر میں پچاس ورسیے گہلوت نے کہا کہ لوگوں کے ادھیکاروں کے لیے لرنے کے بجائے ہم کیول اپنے راجنیتک ایجنڈے کے لیے لر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے مہتپون چہرہ رہے گہلوت نے کجریوال پر کہا سیس محل جیسے کچھ سرمناک ویوادوں سے سبھی کو سندے ہوتا ہے کہ ہم اب جنتا کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے ہیں کیا ہم اب بھی خود کو عام آدمی مانتے ہیں گہلوت نے سیس محل ویواز کا جکر بھاجپا نیتاؤں کے اس آروپ کے پریشت بھومی میں کیا ہے جس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ کجریوال نے چھے فلاگ شٹاف روڈ میں ستھت اپنے پورو آدھیکاری گھر پر مہنی چیزوں اور آدھونک سبداؤں پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں بیجے پی نے کجریوال کے اس گھر کو سیس محل کہا تھا یہ تو ہے چکنی چپری بات جو سبھی نیتا پارٹی چھوڑنے کے بعد کہتے ہی ہیں پارٹی چھوڑتے ہی کجریوال کو بھرشتا چاری کہنے والا یہ ویکتی اس سے پہلے بھاجپا کو سب سے بڑا بھرشتا چاری بتاتے تھے اس سے تو یہ ساف ہوتا ہے کہ بھرشتا چار کے مدے پر تو یہ اشتفاہ نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے اور وہ وجہ سائد ستہ ہے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے اروند کجریوال کے جیل سے باہر آنے کے بعد جیل سے چھوٹنے کے بعد اروند کجریوال نے مکمنتری پر سے اشتفاہ دے دیا تھا اس کے بعد نئے مکمنتری کی ریس میں کیلاز گہلوت کا نام تھا لیکن پارٹی نے آتیسی کو مکمنتری پت کا سپت سوپا کیلاز گہلوت دلی کے پریوہن منترالے کے ساتھ ویت منترالے بھی سنبھالا ہے منیسٹی سودیا کے جیل جانے کے بعد کیلاز گہلوت نے سال دوہجار تیس چوبیس کے لیے دلی سرکار کا بجٹ پیس کیا تھا ستروں کے مطابق اروند کجریوال کے اسطیفے کے بعد اگر ان کی پتنی سنیتا کیجریوال مکمنتری بنتی تو پارٹی میں یا بگاوت نہیں ہوتا آتیسی کے مکمنتری بنتے ہی پارٹی کے کئی ورش نیتاؤں کو پریسانی ہونے لگی تھی پارٹی کے بڑے نیتاؤں میں سنجے سنگھ گوپال رائے کیلاز گہلوت کے ساتھ سورا بھاردواز جیسے نیتاؤں کا جکر تھا کہ ان میں سے کوئی ایک مکمنتری بنیں گے لیکن ان سبھی کو سائٹ کر پارٹی کے سپریموں نے اتیسی کو مکمنتری بنایا تھا اتیسی کو مکمنتری بنانا کسی کے گلے نہیں پچ رہی تھے کئی نیتا اس نیرنے کے خلاف تھے لیکن اروند کجریوال کے کارن کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن اندر یہ اندر بگاوت چل رہی تھی جو اب کھل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ بات یہاں تک صاف ہو جاتی ہے کہ استیفے کی وجہ بھرشتہ چار نہیں ہے تتکال مکمنتری بننے کا لوگ مند میں سمایا ہوا ہے ہو سکتا ہے بھرشتہ چار بھی ایک مددہ ہو لیکن یہ پارٹی چھوڑنے کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے کہ یہ سرکار بھرشتہ چاری تھی جو کل تک بھاجپا کو بھرشتہ چاری کہتے تھے انہیں تو استیفے کے بعد اس میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ہی اسے بھرشتہ چاری کہا تھا اس کا مطلب ہے بھرشتہ چار بڑا مددہ نہیں ہے بڑا مددہ اپنا ہیت ہے اپنا فائدہ ہے جنتا کے ایجنڈے پر کام نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے ایجنڈے پر کام کرنا ہے اس استھیتی کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے بھاجپا کے جانچ ایجنسیوں کے ڈر سے بھی کیلاز گہلوت نے آم آدمی پارٹی کو چھوڑ دیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ نیتاؤں نے پارٹی چھوڑی تھی جس میں سال 2020 کے بیدھان سوا چناؤں میں راجندرپال گوتام نے آم آدمی پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس میں سامل ہوئے تھے راجکمار آنند نے پارٹی سے اپنا اجتفا دیا تھا کجریوال جب جیل میں تھے کچھ سمیہ پہلے دلی محلہ آیوک کے ادھیکش رہے سواتی مالیوال کے ساتھ ہوئی گھٹنا کے بعد سواتی مالیوال بھی بگاوتی رکھ اپناتی رہی ہے اور اس سے آم آدمی پارٹی کو نشچت طور پر گھاٹا ہو رہا ہے گھر کا وقتی جب دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو اس گھر کے سارے راج کھول دیتا ہے اور اب اروند کجریوال کے ساتھ یہیں ہونے والا ہے ان کی چنوٹیاں بڑھنے والی ہے اور آم آدمی پارٹی کا راج کھلنے والا ہے بھاجپا کو بھرشتہ چار کا ایک سب سے بڑا مدہ بنانے کا ایک افسر ملا ہے اور دلی بھاجپا کو ایک چہرہ میں ملا ہے اروند کجریوال کے لیے نشچت طور پر جھٹکا ہے اور انہیں دلی ویدان سوات چناؤں کے ساتھ ساتھ اس سے بھی لرنا ہوگا گہلوت کے پارٹی چھوڑنے پر اروند کجریوال نے کہا وہ اپنا فیصلہ لینے کے لیے آجاد ہے انہیں جہاں جانا ہو جائے آم آدمی پارٹی کے نتا سنجے سنگھ نے کہا دلی چناؤں سے پہلے موڈی واسنگ مسین سکریے ہو گئی ہے اب کئی نتا اس مسین کے جر یہ بھاجپا میں سامل کیے جائیں گے مکہ منتری اتیسی نے کہا یہ بی جے پی کا گندہ کھڑی انتر ہے بی جے پی دلی میں ہونے والے ویدھان سوا چناؤں ای ڈی اور سی بی آئی کے بل پر جیتنا چاہتی ہے بھاجپا کے گلیاروں میں کیلاس گہلوت نام کا یہ وقتی چیراغ ثابت ہوگا اس کا استعمال وہ دلی ویدھان سوا چناؤں میں کریں گے اور دلی ویدھان سوا کا چناؤں اب کیسا لرے جائے گا اس پر بھی بھاجپا کو ایک سندار رانیتی ملنے کی امید ہے دلی ویدھان سوا کا چناؤں اب بھاجپا اور آم آدمی پارٹی کے بیچ ٹکر کا میدان بنے گا اسی کے ساتھ ہی کانگریس نے بھی یہ کہا ہے کہ دلی ویدھان سوا کا چناؤں کانگریس پارٹی سبھی سیٹوں پر لڑے گی اب جاہیر طور پر یہ مقابلہ تری استریے ہوگی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تینوں پارٹیوں میں کسے سفلتا ملتی ہے بھاجپا کے لیے یہ کام تو پہلے سے مشکل تھی کیونکہ اروند کیجریوال کے پارٹی آم آدمی پارٹی نے پورے دلی کو اپنے کبجے میں سمیٹ رکھا تھا ان کی بندی ہوئی راجنیتی اور ان کا سنگٹھن بہت مجبوط تھا لیکن کچھ سمیسے اروند کیجریوال کے بیبادوں میں رہنے سے پارٹیوں میں پھوٹ پری ہے اور ان کے اوپر بھرشتا چار جیسے آروپ نہ گئے ہیں بھرشتا چار کے ویروض میں بنیا پارٹی اب بھرشتا چار کے آروپ میں لپت ہے وہیں پر راگت چڑھا بھی اب اپسن نجر آتے ہیں پہلے بہت ایکٹیو تھے لیکن جب سے اس پر بھرشتا چار کا مدہ ہوا ہے پارٹیوں کے نیتاؤں کو جیل جانا پڑا ہے تب سے اس کے کئی نیتاؤں کھفا ہیں اور وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اسے میں سے ایک ویکتی کا ایلاس گہلوت بھی اب سامل ہیں اور کئی ویکتیوں کے نام ابھی آنے باقی ہیں ایسے کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس پارٹی میں بھگاوتی رکھ اپنانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کیا سوچتے ہیں دلی ویدان سوا کا چناؤں جنتا کے ایجنڈے پر لڑی جائے گی یا پھر راجنیتک ایجنڈے پر ہمیشہ کی طرح راجنیتی ہوتی رہی ہے لیکن اب ان سبھی چیز ہونے کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ دلی کا جو چناؤں ہے اب وہ جنتا کے مدے پر لڑے جائیں گے یا جنتاؤں کے مدے سے ہٹ کر یہاں راجنیتک ایجنڈے کے روپ میں لڑا جائے گا جنتا کے مدے دھیرے دھیرے ہمیشہ سے گائب ہوتی رہی ہے دلی میں پولیوشن کی مار ہے پولیوشن سے جنتا ترسٹ ہے لیکن پولیوشن کے لیے کوئی ایسی کٹھور نیتی نہیں دکھتی ہے اس پر کوئی بات نہیں کہتے ہیں بھاجپا اس پر کوئی بات کہتی ہے جاہر طور پر ایسا لگتا ہے کہ پارٹیوں کے طرف سے جنتا کے لیے کم اور راجنیتک ایجنڈوں کے پورتی کرنے کے لیے زیادہ چناؤں لڑی جا رہی ہے اس میں جنتاوں کو بتائی جاتی ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں نہ کہ جنتا کے لیے اور اسی کا ایک ایک ایجامپل یہ بھی ہے ایسے کئی ایجامپل چناؤں کے درمیان آتی رہیں گے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تب تک دیکھتے رہیے سان انڈیا نمسکار جہند